ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک شکر میں بلکل ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جا گئی بھی ہیں خر و خیریت سے رہیں کوئی کم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پہن سکے آمین سو مامین تو جی فرینڈز یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے دوپہر کے ٹو پی ایم اور آج دن ہے سندے کا اور آج میٹ کو بھی نہیں آنا تھا اور اب یہ اٹھی ہوں تو اب میں فٹا فٹ کروں گی صفائی اور مجھے کچن میں بھی کام کرنا ہے کیونکہ آج آ رہی ہیں میری بہن میرے پاس رہنے کے لیے وہ کیوں آ رہی ہیں رہنے کے لیے کیا ریزن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ورنہ میری بہن نہیں رہتی نہ ماما کی طرف نہ کہیں اور جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تب سے وہ اب جو ہے کہیں پہ رہنے جاری ہے اور وہ بھی میرے گھر پہ آ رہی ہیں وہ تو میں آپ کو جو ہے آج کی روٹین آپ کے ساتھ فل شیئر کروں گی کہ میں نے کس طرح ہاں سے اپنے گھر کی صفائی کی تھوڑے تھوڑے کلپس میں آپ کو دکھاؤں گی اور سوچ رہی ہوں کہ شامی کباب جو ہیں ختم ہو گئے شامی کباب بھی جلدی سے بنا رہوں کیونکہ میری بہن شامی کباب بہت شوق سے کھاتی ہے اس کو بریک فاسٹ میں بھی چاہیے ہوتے ہیں تو اب میں جا رہی ہوں کچن میں ہاں ملتے ہیں آگے آگے کلپس کے ساتھ تو جی یہاں پہ جو ہے کچن میں جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا روم سیٹ کر لوں اور بیٹ شٹ چینج کر لوں اور جو ڈسٹنگ ہے وہ کر لیتی ہوں کیونکہ سنڈے تھا اور میڈ نے تو آنا نہیں تھا ہوتی کرنے تھی صفائی اور ساتھ میں جی کچن کی کیبنٹ جو ہیں وہ بھی گندی ہو رہی تھیں میں نے وہ بھی صاف کر لی ڈسٹنگ جو ہے پورے گھر کی وہ بھی کر لی اور شامی کباب کا جو ہے میں نے مسالہ بھی بننے کے لیے رکھ دیا تھا دال کے اندر ہی پیاس ادرک اور شامی کباب کا پیکٹ اور چکن جو ہے میں نے رکھ دیا تھا اور میں شاور لینے چلی گئی شاور جو ہے میں لے کے نکلی ہوں اور پریشر ککر جو ہے بہت زور زور کی سیٹیاں مارا تھا تو مجھے لگا جی بن گئے میرے شامی کباب تو جو فرینڈ شاور بھی میں نے لے لیا ہے اور گھر کی صفائی بھی کر لی ہے اور تھوڑے سے کپرے تھے میں نے سوچا کہ مشین بھی لگا لیتی کیونکہ بہن نے آنا ہے تو اس کی چھوٹے بچے ہیں تو پھر وہ ان کے کپرے جو ہیں گندے ہوتے رہتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ واش کر لے کہ اس کو پرابلم نہیں ہوگی تو اب میں بنا رہی ہوں شامی کباب اور شامی کباب کے لیے جو ہے آدھا کامیرا ہو گیا ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا ہسمنٹ جو ہے میرے سو گئے ہیں تو وہ دو گھنٹے تک اٹھیں گے اور پھر میں جاؤں گے اپنی بہن کو پک کرنے کے لیے اور جی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں شامی کباب کی جب میں شامی کباب بنانے لگی تھی تو دال بہت ہی کم تھی کیونکہ ابھی میں نے 20 مند کی گروسری نہیں کی ہے تو سوچا جتنی دال ہے اتنی کانٹوٹی میں ہی جو ہے شامی کباب بنا لیتی ہوں چکن تھوڑا زیادہ کرلوں گی تو جی اسی طرح سے بس میں شامی کباب بنا رہی تھی اور اس کو جب میں نے چوب کیا تو دال بلکل تھوڑ اسی ہی رہ گی لیکن خیر ایک پلٹ میرے بن گئے تھے دو تین دن گزر جائیں گے میرے تو یہاں پہ جو ہے سارا کام شامی کباب کا ہو گیا تھا شامی کباب میں دھنیا ہری مرچ اور پیاس جو ہے میری حسبرن کو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کیا ہے تو بس جی یہاں پہ فٹا فٹ جو ہے میں شامی کباب ریڈی کروں گی اچھا جی گھر کا سارا کام ہو چکا ہے میرے کپرے بھی واش ہو گئے ہیں صفائی بھی ہو گئی ہے اور کوکنگ بھی ہو گئی ہے اور اب میں جا رہی ہوں اپنی حسبرن کے ساتھ اپنی بہن کو لینے کے لیے اپنی بہن کے گھر جو کہ لاہور میں ہی رہتی ہیں اور میں یہاں بہریہ ٹاؤن سے جاؤں گی اسکری 11 میں اور کافی زیادہ دور بنتا ہے یہاں پہ لیکن پتا نہیں لگتا کیونکہ ہم یوز کرتے ہیں رنگ روڈ اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں بہریہ ٹاؤن سے ایک اور بات یاد آگئی پتہ نہیں لوگ جو ہیں کس طرح دوسروں کے دلوں کا حال جان لیتے ہیں جبکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا آپ سب کو یاد ہوگا جو میرے پرانے ویورز ہیں میں نے لازٹ یئر جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی کیچنوی دامنا کے اوپر تو جو میرے اولڈ ویورز ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا کیونکہ وہ میری ویڈیو کو فل وچ کرتے تھے اور میری وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی گئی تھی اور اس کو بنانے کا مقصد کچھ ایسا ویسا نہیں تھا کہ وہ ویڈیو وائرل جلی جائیں یا مجھے ویوز آئیں گے ایکچلی کمنٹ باکس میں جو اتنے بیڈ کمنٹس تھے اس ویڈیو کے نیچے میں نے اسی کو اٹھا کر ہی ویڈیو بنائی تھی جب ہمیں شہرت ملتی ہے تو آپ لوگ کس طرح برے برے کمنٹس کرتے ہیں اور جب شہرت نہیں ملتی تو کس طرح آپ لوگ جو ہیں ساتھ دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں میچھی میچھی باتیں کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہی جو ہے میں نے کچھن میں دامنا کپر وہ ہی ویڈیو بنائی تھی کہ لوگ ان کو کتنے بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں اور جو میری اس میں رائے تھی وہ بھی میں نے بیان کی کہ ہاں اگر کر رہے ہیں اس بات کو تین سے چار دفعہ روپیٹ کیا گیا تو کی اور میں نے اپنی بھی رائے دی کہ یورپ سائٹ سے جو لوگ آتے ہیں وہ کئے کئے دن بزاروں میں شاپنگ کرتے رہتے ہیں جبکہ ہم پاکستانی اگر باہر کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ یہاں پہ آگے اتنی چیزیں کیوں لیتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں کے برینڈز اچھے لگتے ہیں تو مین ٹاپک کہ اس کے اندر یہ تھا اچھا جی تو میں اب بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج صبح ہی مجھے ایک دو کومنٹس آئے ہیں جس میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جی شرم کرو کچنوی دامنا جو ہے دیکھو دیکھو آج وہ کہاں پہ ہے اور تم اپنے آپ کو دیکھو دیکھو کہ تم کہاں پہ ہو اس کو جو ہے اوورڈ نومنیشن میں اس کا نیم آیا ہے تو میں نے صبح جو ہے آئیشہ کی پوسٹ دیکھی تھی ان کی جو بہن آئیشہ ہے انسٹراغرام کے اوپر اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ ہمارے پاکستان اور سب سے بری بات وہ میرے لاہور کی ہیں تو بھئی میں ان سے غرور کیوں کروں گی اور مجھے تو لوگوں پہ حیرت ہے کہ مجھے روز ایک دو کومنٹس آئی جاتے ہیں کہ تم کچنوی دامنا سے جیلسی ہو جیلسی فیل کرتی ہو ان سے حسد کرتی ہو حسد کی وجہ سے تم آج یہاں پہ ہو تو جیلحمدللہ میں جہاں پہ بھی ہوں اللہ پاکِ گرم سے میں اپنے سے نیچے ونوں کو دیکھ رہی ہوں نہ کہ اپنے سے اوپر ونوں کو دیکھ رہی ہوں اور میں نے کبھی اپنے چینل کی ٹینشن لی ہی نہیں ہے میرے ویورز جیادہ بہتر جانتے ہیں جو کہ اولڈ ویورز ہیں جو ایک سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک سال میں میں نے اپنا نام بنایا ہے یوٹیوب پہ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو میں آپ سب سے یہی بولنا چاہوں گی کہ لوگوں کو ڈیگریٹ کرنا چھوڑ دیں اور کسی اور کے نام سے کسی کو نیچا دکھانا یہ بھی بہت غلط بات ہے بہت سے پیرنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو تمہاری فلان چاچی کے بچے کتنے لائک ہیں یا فلان پپی کے بچے کتنے لائک ہیں یا اپنے حالہ کے بچوں کو دیکھو یا اپنے ماموں کے بچوں کو دیکھو تو اس طرح بچے جو ہیں پرہائی سے جو ہیں دل اٹھا لیتے ہیں اور ان کا دھیان نہیں رہتا پرہائی کی طرف ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں کو یا اپنے فرینڈز کو یا اپنے جو بھی ہمارا عزیز ہے اس کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے دوسروں کا نام لے لے کر کہ جی وہ بندہ دیکھو آج کہاں ہیں اور تم اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ اسی طرح کی کمنٹس آ رہے تھے جو کہ مجھے بہت زیادہ برے لگے مائی کار مائی کار مائی کار مائی کار مائی کار مائی کار گیب می مائی کار آپ کا برادر کی طرف میں آپ کا بھائی لینے آئی ہوں یہاں پہ میں اپنی بہن کی طرف آ چکی ہوں اپنی بہن کو لینے کے لیے اور میری جو بہن کیسپنٹ ہے وہ گئے ہیں کراچی ان کو کچھ کام ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ تو بس دو دن میں ان کا آنا جانا ہوگا خیر سے تو اسی لیے بہن نے بولا کہ جی میں تمہاری طرف آ جاتی ہوں جبکہ میری بہن نہ کہیں چاہتی ہے رہنے کے لیے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جائے گی اور ٹائم گزار کے یا دن سپینڈ کر کے آ جائے گی اس سے زیادہ وہ بالکل بھی نہیں تو یہاں پہ ملیہا کو میں دیکھ کے ہستے لگے وہ کس طریقے سے جو ہے نیچے گری ہے اور میں کب سے اس کو یہاں پہ یہی کہہ رہی تھی کہ اٹھ جاؤ گر جاؤ گی لیکن وہ میری بات نہیں سن رہی تھی اور گر کے وہ اسی لیے نہیں روئی کیونکہ اس کو کب سے میں وارم کر رہی تھی کہ اٹھ جاؤ گر جاؤ گی چھوٹ لگے گی تو ویسے بھی جب کہتے ہیں بڑا کسی بات سے منا کرتا ہے تو اس کو مان لینے چاہیے نہیں تو اینڈ پہ نقصان ہی ہوتا ہے اور جی اب بھی میں ویڈیو بناوں گی اور آپ کو تو پتا ہے میں ویڈیو کے بعد تھم نیل پہ وہ ہی لگاتی ہوں جو ویڈیو کے اندر ہوتا ہے اور یوٹیوب کی پولیسی بھی یہی ہے کہ آپ کو جو آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہو جو آپ کی ویلوگنگ کے اندر یا آپ کے کوکنگ چینل میں یا کوئی بھی آپ کا کانٹینٹ اسے ریلیٹیڈ جو ہے آپ کو تھم نیل بنانے چاہیے تو بہت شروع کہیں گے کہ دیکھا دیکھا تم نے جو ہے پھر سے کچن میں دامنا کپڑ ویڈیو بنائی تم تو جیلس ہوتی ہو تم تو یہ تم تو وہ تو جی ان سب سے میں یہی بولنا چاہوں گی کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد ہی جو ہے آپ کومنٹس دیا کریں اور بس میں یہی بولوں گی اور جن ایک دو لوگوں نے کومنٹ کیے ہیں دل تو کہہ رہا تھا کہ میں شو کروں یہاں پہ اور نام تو ان کے بہت خوبصورت تھے لیکن جو ان کی باتیں تھیں وہ بہت ہی بری تھیں اور بہت ہی برا کہنے والی تھیں کہ جی تم غرور کرتی ہو تکبر کرتی ہو جلس ہوتی ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہی بولنا چاہوں گی اور کچن میں دامنا کو میری طرف سے اور میرے تمام سبسکرائبرز کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ ان کا ہی نام جو ہے آئے اور وہ ہی دوبارہ سے ون کریں باقی اس کے علاوہ پاک ویلیج فوڈ والے ہیں اور شامیر ہیں تو میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کا نام اسی طرح سے روشن ہوتا رہے جو یوٹیوب ہے ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا پلیٹ فوم ہے ہم جیسی لیڈیز جو کچھ کرنا چاہتی ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہیں یا بہت شوکی شوکی ٹائپ کی ہیں تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیمرے میں میرے میں کانفیڈنس ہے جبکہ کیمرے میں بولنا کیمرے کے آگے آنا یہ بہت بری بات ہوتی ہے تو یہ کانفیڈنس تو میرے میں ہے لیکن میں گھر سے باہر اکیلی نہیں جا سکتی تو یوٹیوب جو ہے ایک ایسا پلیٹ فوم ہے کہ میں گھر بیٹھے جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ارننگ بھی کر رہی ہوں اور اور اپنا شوق بھی جو ہے پورا کر رہی ہوں آپ سب سے بات بھی ہو جاتی ہے جس دن میں ویڈیو اپلوڈ نہ کروں تو اس دن بہت ہی عجیب سی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں آپ سب میرا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور الحمدللہ اس بات کی خوشی مجھے بہت ہوتی ہے جب مجھے ایک کومنٹ بھی آ جاتا ہے یا ایک انسٹرگرام پہ میسیج بھی آ جاتا ہے کہ آج آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آئی اور ایسا ہوتا رہتا ہے کل بھی کافی زیادہ جو ہے مجھے میسیج آئے ہیں انسٹرگرام کے اوپر تو یہاں پہ جو ہے اب ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے بہن نے کہا کہ بیٹھو میں کھانا آرڈر کرواتی ہوں باہر سے ہم نے کہا نہیں ہم آپ کو باہر سے کھلائیں گے تو بہنے کہا چلو ٹھیک ہے باہر سے کھاتے ہیں سوچا جی کیا آرڈر کروائیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا آزبنڈ کہہ رہے تھے یہ کھاتے ہیں بچے تھے ہم لوگ ریسٹورنٹ میں جا کے اندر بیٹھ کے ہم نے اس لئے نہیں کھایا کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اور میرے جو بہنوئی ہیں وہ بھی ساتھ نہیں تھے تو اس لئے جو ہے ہینڈل کرنا بچوں کو مشکل تھا اور یہ جو فلاورز ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہزبنڈ نے تھرڈ ٹائم جو ہے مجھے لے کے دیئے ہیں میری شادی کو ماشاءاللہ سے اس سال چار سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اور جی یہ فلاورز جو ہے کچھ سپیشل نہیں لے کر دیئے اشارے پہ جب ہم لوگ رکے تھے تو ایک بچی کافی زیادہ فورس کر رہی تھی کہ جی نہیں آپ لے لیں آپ لے لیں تو میرے ہزبنڈ اس کو ویسے ہی پیسے پکرا رہے تھے اس نے کہا نہیں پیسے نہیں آپ کو فلاورز لینے ہوں گے تو میرے ہزبنڈ نے کہا کتنے کی ہیں اس نے جب پرائز بتائے تو میرے ہزبنڈ نے 50 کا ایک تھا میرے ہزبنڈ اس کو 100 روپیز پکرائے اور کہا نہیں فلاورز آپ رکھ لو کسی اور کو دے دینا تو اس نے کہا نہیں آپ یہ لے لیں آپ بھابی کو پہنائیں بھابی بری پیاری ساتھی مجھے بھابی بول دیا تو جی ہم نے لے لیا ایک فلاور ملیہا نے پہن لیا اور ایک میں نے پہن لیا تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہزبنڈ فلاورز دیتے ہیں لیکن میرے ہزبنڈ اس معاملے میں بہت زیادہ کنجوس ہیں باقی ہر خواہش پوری کر دیں گے ہر چیز لے دیں گے لیکن فلاور کے ٹائم پہ آ کر وہ کنجوس ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ پہلے میں نے محمد کو آگے رکھا ہوا تھا اب جی ملیہا حضرت کر کے وہ آگے آگئی میرے اسپاس اور یہاں پہ بریانی بہت ہی ٹیسٹی تھی یہ بریانی جو ہے ورنشیا میں ایک ریسٹورنٹ ہے بی ایف سی وہاں سے جو ہے میں نے لی ہے اور مجھے یہاں کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے ویسے اگر میں پرسنلی بات بتاؤ مجھے گھر کی بریانی جو ہے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اہدراباد میں جو میری جٹھانی ہیں وہ بہت ہی مزے کی بریانی بناتی ہیں جب سے میں نے ان کے ہاتھ کی کھائی ہے تب سے میری بریانی جو بزار کی بریانی ہے وہ کھانے پہ دل نہیں کرتا اور یہ ایک حقیقت ہے لیکن میری ہسپنڈ کو بریانی بہت پسند ہے چاہے بزار کی ہو یا چاہے گھر کی ہو اور جی بس اب ہم لوگ گھر بھی آ چکے ہیں کھا پی کے اور بچے جو ہیں یہاں پہ جیلی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں جیلی کے ساتھ اور محمد جو ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو بس مجھے نیچے فرش پہ جو ہے بس لٹا تو مجھے بھی کھیلنا ہے اور جیلی کافی زیادہ حیران ہو رہی تھی بچوں کو میرے گھر پہ دیکھ کے تو ٹائم جو ہے تقریباً رات کا ڈیر بج رہا تھا شاید یہی ٹائم ہو رہا تھا کیونکہ کافی لیٹ ہو گئی تھی ہمیں گھر آتے آتے بھی تو جو فرنڈز آج کا ویلوگ جو ہے ہوتا ہے یہ ہی پہ حتم یہاں پہ جو ہے گھر پہ آکے ہم نے بنائی تھی چائے اب جی ہم سب پی رہے ہیں چائے اور ملیہ کو جی چائے کے ساتھ کھانی تھی بریٹ اور آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویلوگ آپ سب کیسا دیکھنا جاتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اس کے علاوہ جس نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اپنے دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ